نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آج کے بچار میں تو آج کا بچار کے جو رچیتہ ہے وہ ہے کیتھرین فلپس تو ان کا بچار ہے کہ جو لوگ کسی دوسرے کے اوپر پروپکار اس کی مدد نہیں کر سکتے ان کو جینے کا ادھکار نہیں ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں آج کے وشیش دنوں کی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پانچ گست اٹھارہ سو اکتر کو نام دھاری منگل سنگھ مستان سنگھ اور گرمو سنگھ جو کہ یہ تینوں بیکتی اس سے میں انگریجوں کے خلاف اجادی کے لیے لڑھ رہے تھے اس میں سے یہ تینوں کا کان تھا پیتھو تو ان کو رائے کورٹ جو کو لیدیان ڈسٹر میں پڑتا ہے وہاں پر ان کو پھانسی دی گئی پانچ اگر آپ کو پانچ گست اٹھارہ سو اکتر کو پانچ گست اٹھارہ سو چھاسی میں کار کے کھوجی کارل بیس نے کار کو پیٹنٹ کروایا اور آج ہی کے دل اٹھارہ سو اٹھاسی میں اس کی پتنی نے کار کو ایک سو چار کلومیٹر تک چلایا پانچ گست انیس سو تیس کو چندرمہ پہ پہ پہنچنے والے یا کہلوں کو پہلے قدم رکھنے والے پلاڑ یادری نیل آرمس ٹرونگ کا وپا کنوٹا امریکہ میں جنم ہوا ہے پانچ اگست انیس سو بانمے میں پنگل وڑا جو پنجاب کے امرت سر شہر میں ہے بغت پورن سنگھ پنگل وڑا اور اس کے جو جسی شروعت کی تھی اس پنگل وڑا کی جس نے ان کا نرمان کیا تھا بھگت پورن سنگھ کا دہان تو ہوا پانچ اگست انیس سو بان میں تو یہ تھے آج کے پانچ اگست کے بشیش دن بشیش دنوں کی بشیش گھٹنائیں اور ان کے ساتھ جوڑیاں ہویاں اتیاسک جانگریاں اب بھگت پورن سنگھ کا ان کے بارے میں بات کرتے ہم سے تو بھگت پورن سنگھ جو دا پنگل وڑا سنسطھا کے جو سنسطھا پک تھے تو بھگت پورن سنگھ جی کا جنم جو ہے چار چھے انیس سو چار کو گام راجے جلال لدھیانہ میں ماتب محتاب قور اور پتا جو ہے چھبو مل بھگتی تھے ایک بہت بڑی بپاری تھے تو انیس سو تیرہ میں اچانک سوکھا پڑ گیا کال پڑ گیا اس دران ان کا جو سارا بپار تھا کاروبار تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ بری طرح آرثک بری ستھی میں وہ چلے تھے اس سنکٹ کے چلتے ان کے ماتا پیتا جی تھے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پہ مجبور ہو گیا لوگوں کے گھروں پہ کام کرنے لگے تو وہاں ان کو بھگت پورن سنگھ کو انہوں نے دس میں تک پڑھائی کی انہوں نے اس کو پڑھایا ان کا پہلا جو نام تھا اور رام جی تھا رام جی نام تھا بھگت پورن سنگھ کا مگر کیونکہ یہ سکھ درم سے زیادہ پرباوت تھے تو بعد میں اس نے اپنا نام جو تھا وہ سکھ درم سے پرباوت ہونے کے بعد پورن سنگھ رکھ لیا تو ایک بار یہ کسی گردورا جو ڈیرہ صاحب لاہور میں ہے اب وہ لاہور میں ہے پاکستان میں تو وہاں پہ ایک کچھ چارک ورش کا ایک بچہ جو تھا اپنگ بچہ تھا اپاہج بچہ تھا کوئی اس کو چھوڑ گیا تو بھگت پورن سنگھ نے اس کی سام بسم بال کی اس کو اٹھایا اور اس کو انہیں پالنا شروع کر گیا اور اس کا نام رکھا پیارا سنگھ جیسے بھارد اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو اس سمیں وہ اس بچے کو اس بالک کو اپنے کندے پہ اٹھا کے سرنارتھی کیمپ میں لے آیا تو سرنارتھی جو کیمپوں میں وہاں بے سارا لاوارس بیمار اور پاہج جیسے جو لوگ تھے یہ ان کی سیوہ سنبھال کرنے لگا تو انہوں نے قریب تیریس کے قریب کتابیں بھی لکھی بھگت پورن سنگھ نے اور وہ کتابیں چھپانے کے بعد وہ کتابیں مفت بنٹی گئی اور مفت بنٹی جاتی تھی بھگت پورن سنگھ پنگل بھڑا کی عرض ہے وہ آج تک بھی مفت میں ہی بنٹی جا رہی ہیں تو ان کتابوں کا جو وشعہ ہوتا تھا اس کتابوں میں جو لیکھ ہوتے تھے جو لکھتے تھے وہ زیادہ پر واتہ ورن کے اوپر بیبھار کے جیون کے بیبھار کے اوپر صحت کے اوپر نیتکتہ کے اوپر اور ورطبان اور بیوشعہ کے ساتھ جڑے ہوئے جو مسئلے تھے ان کے ان میں لیکھ ہوتے تھے اور آج وہ ان میں یہ لیکھ ہوتا ہے تو بھگت پورن سنگھ کا جو لکھنے کا مطلب تھا ان کا وہ تھا منکھ جاتی کی اچھائی کے لیے ان کے بھلے کے لیے تو منشہ ماترک کو رکھا دو ہے وہ واتہ ورن سمسیامہ تھی وہ پنجابی انگلیش اور اردو جانتے تھے انہوں نے چھے تین انیس سو ستاون کو بھگت پورن سنگھ پارکنگ پریس کی بھی ستاپنا کی جس کے اندر وہ کتابیں چھاپتے تھے اور چھاپ کو مہت میں ہی بانٹے تھے تو نسکان سیوہ بہابنہ کرنی اور پاہ جو لوگوں کو خاص کر کے بشیش طرف پر وہ یہ کرتے ہوئے پانچ گست انیس سو بانمے میں وہ اپنا سریر تھا چھوڑ گئے اور اس دنیا سے چلے گئے دنیا کو وہ آلویدہ کہیں گے تو انہوں نے اپنے پنگل وڑے میں ایسی نہیں لگوایا اور اس کا کارنا وہ یہ بتاتے تھے کہ ایسی جو ہے وایو منڈل میں ایک ایسی گنسیں پیدا کرتا ہے جو اوجون پرت میں جو اوجون پرت ہے جو ہماری صدرتی کی شرکشہ کر رہی ہے جس میں سے جو پرہ بہنگری کرنا سورج سے آتی ہے ان کو روکتی ہے تو اوجون پرت میں شید ہو رہے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے پنگل وڑے میں ایسی نہیں لگوایا تھا اتنا ان کا سوچنا تھا تو ان کیا جو ان کے پنگل وڑے کی جو شاکھائیں ہیں وہ جیسے امرسر میں تو اس کا مین آفیس ہی ہے ہی ہے تو پنڈوری بڑیچ مانا والی گویندوال سنگرور جلندر چنڈیرڑ میں آدھی شہروں میں ان کی جو شاکھائیں ہیں اس کے پنگل وڑے کی شاکھائیں ہیں تو ان میں سے لگ بگ قریب سولہ سو سے زیادہ لاچار گنگے بوڑے اپاہج بیمار پاگل یا اس طرح کے وہ لوگ جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور بوڑے بھی ہیں تو ان کو بینا کسی جات بینا کسی دھرم کسی نسل کسی رنگ بیج کے سبی کو برابر کا صدقات دیا جاتا ہے اور ان کی سنبھال کی جاتی ہے تو انیس سو انہسی میں ان کو پادم شریع اوارڈ ملا بغت پورن سنگھ کو انیس سو نبے میں ہیرمنی اوارڈ اور انیس سو ایک آنمے میں جو تھا ان کو روگ رتن اوارڈ سے بغت پورن سنگھ کو سنمانت کیا گیا اور ان کو یہ اسے سنمانت ہے تو آج گل اب بغت پورن سنگھ کی جگہ ان کے جو اتر عدکاری ہیں وہ ہیں ڈاکٹر اندرجیت کورجی جو اب اس پنگل وڑے کی سیوہ سنبھال دو اس کا سنچالن جو چلا رہے ہیں اور ان بیمار لوگوں کی سیوہ سوال وہ کر رہے ہیں تو ان کے کچھ نکتے تھے بغت پورن سنگھ کے یہ ان کی کچھ سوچ تھی اس کی اس میں میں کچھ دوچر آپ کو میں بتاتا ہوں تو ان کا سب سے پہلا تھا جو قدرتی سرمایہ ہے ہمارے پاس درتی کو پر جو قدرتی سرمایہ ہے ان کی رکشہ کرنا جیادہ سے جیادہ پیڑ لگانا تاکہ واتہ ورن جو ہے وہ شد رہے سرک رہے اور اس کا سی بلکل ہی سیمپل جو بوجھن کرنا ساتھا کھانا اور پہننا بھی بلکل سیمپل پہننا اور وہ ہمیشہ خادی کے کپڑے ہی پہنتے تھے آخر تک انہوں نے خادی کے کپڑے ہی پہنے سادگی جو دکا جیمنا میں سے سادگی کا بیو دکا بچا تھا پٹرول اور ڈیجر کی ورتوں کے بارے میں بہت کہتے تھے کہ جتنا ہی ہو سکے اس کی ورتوں کم سے کم کرو جو باکس میں جو پسو پنچیوں اور جانوروں کی رکشہ کرنے کے ابھی وہ پریڈان دیتے تھے اور کہتے تھے اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا بھی ہوتا ہے تو بے رزگاری کو کم کرنے کے لیے بھی مدد کرنا ایک ان کی سوچ کا حصہ تھا تو یہ تھے بھاکت پورن سنگھ کی زندگی کے بارے میں اب بات کرتے ہیں کہ بادل کیوں فٹتے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں پہاڑی علاقوں میں یا بہت سارا خبریں دیکھتے ہیں یہ بادل فٹا گیا اور بہت مانسون کے پندروں پر پڑتا ہے جیسے اس سمیں جمع اور کشمیر میں موسم ہے اور مانسون کی جو ہوایں ہیں بائیو ہو جائے جو ہوا ہے جو اور وہ دکھن عرب ساگر میں دکھن عرب ساگر سے کچھ اپنے ساتھ نمی جو ہوا میں ہمیشہ نمی ہوتی ہے یہ کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے تو وہ نمی بھی ساتھ لے کے آتی ہے اور یہ ویسٹرن ڈسٹر بینس کارن بھومد ساگر سے چلنے والی ہوایں جو ہیں وہ پچھم میں ایران پاکستان افغانستان سے یہ نئی نمی لے کے آتی ہیں تو ایسے میں جب یہ دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں ویسٹرن ڈسٹر بینس کے کارن تو آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایسی ستھی بنتی ہے کہ کم سمیں میں ہی جیادہ نمی سے بڑے ہوئے بادل چھوٹے علاقے کے اوپر چھا جاتے ہیں جس کے اور اس کے کارن جیادہ بارش جیادہ ورشہ پڑتی ہے صرف پہاڑوں میں ہی بادل کیوں فٹتے ہیں ڈلی پنجاب ہریانہ جیسے یا جیسے جو جمینی علاقے ہیں اس میں بھی بدل فٹ سکتے ہیں لیکن اس میں اس سے معاونہ کم ہوتی ہے جمینی دراتل پہ اس سے معاونہ کم ہوتی ہے مگر بھارت میں اکثر اتری علاقے میں ہی اس طرح کی گٹنائیں جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے تو اس لیے کیونکہ چھوٹے جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں انکول حالات جیادہ ملتے ہیں بادل فٹنے کے جو ہے جو اسے نمی والا جو موسم ہے وہ اس کے جیادہ ملتا ہے اور وہاں پہ کیونکہ جو انچائی زیادہ ہوتی ہے تو یہ ایک گھنٹے میں دس سیٹی میٹر بھاری باری بارش کارن نقصان نہیں ہوتا لیکن اگر اس سے زیادہ بارش ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے لیکن اگر نزیک کوئی ندی جھیل کوئی ایسا دریا اپنے سمندر اور گیرہ ہے تو اس میں اچانک پانی جیادہ بھر جاتا ہے اور وہ نیڑلیں رہائشی علاقوں میں چلا جاتا ہے جیسے یہ پہاڑوں میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بادل فٹ گیا تو اس میں بہت زیادہ نسان ہونے کا کارنا کے پہاڑی علاقوں میں ندیاں اور جھیلیں بھی جیادہ ہوتی ہیں تو اس میں پانی زیادہ بھرنے کے کارنا پہاڑی جو ہے وہ رہائشی علاقے جو نیچلی جگہ میں علاقے ہیں تو اس میں جو چلا جاتا ہے جو نقصان جیدہ کرتا ہے تو اس کن جمہور کشمیر حماچل پردیش اترہ خند میں یہ بدل پھٹنے کیا گٹنا ہوا اور جانی مالی جو نقصان کی گٹنائیں ہیں وہ جیدہ دیکھنے کو ملتی ہیں اکثر اخواروں میں بڑھتے ہیں تو وہ خبریں جیدہ آتی ہیں اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ وہ پہاڑوں کی اچائی کے کارنہ بادلوں کی اچائی کے کارنہ اس میں جیدہ نمی کے کارنہ اور سب سے بڑا جو ہے اس علاقے میں جیلیں اور نگیوں کے کارنہ جب بادل فٹتا ہے تو اس میں پانی بڑھ جاتا ہے اور فٹنے کا کارنہ جیدہ نمی ہوتی ہے تو یہاں دوستو آج کا بچار آج کے بارے میں جانکاری کسی لگی اچھی لگی تو اس کو جیدہ جیدہ لائک شیئر کرنا کمنٹ کر کے اپنے بچار ضرور دینا چینل کو سبسکرائی کر لینا کل ملتے ہیں ایک اور نئے بچار کے ساتھ